صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی قبرستان میں جا کر اس طرح عیسالِ ثواب کروں گا یہ نیت کیجئے اور اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے بے شک کچھ لمحے کے لیے ممکن ہو نا اگر وحشت نہ ہوتی ہو تو آنکھیں بند کر کے بے شک کچھ بھی نہ پڑے چکچا بیڑیا ہے کہ پڑھنا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تفکر میں رکاوٹ بنے گا جیسے کہ پہلے جنازوں میں کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہمارے آپ کلمہ پڑھا جاتا ہے نا تو پہلے کہ لوگ جنازوں سے عبرت لیتے تھے تو پڑھنا ان کے لیے مخیل ہوتا تھا بعد میں جب دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غافل ہو گئے باتیں کرتے ہیں اب ان کو کلمہ پڑھا ہو تو علماء نے اجازت دی کلمہ پڑھتے ہوئے لے جاؤ پہلے حالت یہ تھی کہ جنازے میں جس کو دیکھو موپے پلو ڈال کر رو رہا ہوتا اپنی موت کو یاد کر کے اور اجنبی کو یہ دشوار ہوتا کہ میت کا اصل وارث کون ہے کہ جس سے تازیت کی جائے پتہ نہیں جلتا تھا اب روتا بھی ہے تو باپ کا جناز ہے تو بیٹا روتا ہے بیٹا اپنی موت کو یاد کر کے ذوڑی روتا ہے باپ مجھے کمارہ چھوڑ کے کیوں مر گئے اب میرا کون ہے یا ماں کیوں مجھے کمارہ چھوڑ کے چلی گئے اس طرح کا بھی ہوتا ہے یہ میرا تجربہ اس لیے حرف کرنا لکھا نہیں ہے کمواری کموارے زیادہ ماباد کی موت پر روتے شادی شدہ کمر روتے تو بارہ لیے کہ وہ عبرت قبرستان جو ہے نا وہ جائے عبرت ہے وہاں کھانے پینے سے گریس کرے کھانے کے چیزیں باٹنے سے بھی بچے اچھا یہ چند نیتیں کر لیں اور مزید کے یاسین شریف جا کے پڑھوں گا سور فاتحہ گیارہ بار قولو اللہ شریف پڑھوں گا عیسال کروں گا سب کو عیسال اصاف کروں گا وغیرہ وغیرہ معمبتیاں نہیں جلانا قبر پر معمبتی آچال جلانی کی رس میں یہ غلط ہے اگر معمبتی جلانی ہے تو حاجت ہے تو جلا سکتے ہیں ورنہ اس راہ حاجت یہاں اندھیرہ ہے لائٹ نہیں ہے اس لیے جلا دی کہ اس میں بیٹھ کر یاسین شریف دیکھ کر پڑھے گا سلاوت کرے گا یا وحشت ہو رہی ہے گبرات ہو رہی ہے اتنا اندھیرہ ہے تو اس کے لیے جلا دی یا اس لیے جلا دی کہ قبر ایسی جگہ پر ہے کہ اگر یہ معمبتی نہیں جلاوں گا تو کوئی اس پہ پاؤں رکھ دے گا تو جلا سکتے ہیں مگر قبر سے ہٹ کر جلائیں گے قبر پر نہیں نہ اس قبر پر جس پر یہ گیا ہے نہ کسی اور مسلمان کی قبر پر سائٹ پر جلائیں گے یا یہ کہ اور عزیز ہمارے آئیں گے تو ان کو جلا دوں تاکہ وہ قبر دھوننے میں ان کو آسان نہیں ہوگی کوئی نیت حسن یعنی اچھی نیت ہو تو معمبتی کی اجازت ورنہ اجازت نہیں تو اس طرح قبرستان میں جا کر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حضری دے روئے کچھ یعنی کے منعز کیا کہ توقف کرے یعنی کے چند منٹ ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے وہ مراقبہ کرے جبکہ وحشت نہ ہوتی ہو کچھ کا کچھ نہ ہو جائے گبرا جائے وہ نفسیاتی تو وہ نہیں ورنہ یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے شبہ برات میں ہمارے قبرستانوں میں خاص کر باب المدینہ کا جو میوہ شاہ قبرستان میں بارہا گیا ہوں شبہ برات میں وہاں ساری رات ٹھیک تھاک وہ پبلک کی چیل پہل ہوتی تو اس میں وحشت کا اندر شکہ کم ہے ہم اندر کوئی چلا جائے اور وہاں آمد و رفت نہ ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا تو برحال یہ کہ کچھ بیٹ کر اس مید کے حالات پر غور کریں کہ یہ بھی کس طرح میری طرح چلتا تھا پھرتا تھا ہستا تھا بولتا تھا مزاق پسکری بھی کر لیتا تھا امدہ کھانے بھی کھاتا تھا بال سمار کے رکھتا تھا پریس کر کے اس طریقے کر کے کپڑے پہنتا تھا بگر اس طریقے نہیں پہنتا تھا یہ حالات پر غور کریں اور اپنے حال پر غور کریں کہ جو کو کس بے کسی کے عالم میں اس کو قبر میں ہم نے اتار دیا اس طرح عبرت کے لیے تفکر کریں غور کریں اس کا بہت سواب ہے اور اپنی آخرت کے لیے یہ بہترین 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 ذریعہ ہے آخرت کی یاد کے لیے سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی